اُدھے نال نالی میرے بزرگوں میرے بیروں اسی ایک ریزولیشن پاس کیتا اور میں فقر محسوس کرتا کہ سرندر چودری اُموکا ملیا اس اسمبلی دے ہندر یہ تھے میں ایک آڈینس ریزولیشن اُدھے ہساں پایا اور خکر ہے کہ وہ ریزولیشن پایا ہے نہیں بلکہ وہ پاس ہو گیا وہ ریزولیشن کیا سی وہ ریزولیشن ہو سی کہ جمہو کشمیر دے بچہ بچہ یہ چاہتا ہے بچہ جمہو کشمیر دے ہر کسان ہر مہدور ہر دکاندار ہر اندرسلیس ہر بندے دیے چاہتا ہے ہر ملازم دی اور انپلائیمنٹ یو دی خاص کر کے چاہت سی کہ جمہو کشمیر ہی ایک سپیشل سٹیٹس در درجہ دیتا جائے جدنہ ساریاں نوکنیوں اور ساریاں جمینوں محبود ہو سکن کیا یہ تُس چاندے ہو کے نہیں چاندے دی اچھا کر کے بولو انہاری سوریاں ایک جمہو شاہ دی تکتی ہے میرے بیروں ایک مندرہ دی تکتی ہے جتے ہو کہنے دن کہ سرندر چودری جائچند ہے سرندر چودری کا دار ہے کوئی ہوای چوری اتنی بلند ہونے چاہی گئی ہے کیوں نہیں لبے یہ جسے کہ چمہو دا بچہ بچہ اور دکاندار چائے کسان ہے چائے مجدور ہے کوئی سپیشل سٹیٹس چند ہے کے نہیں چند ہے چند ہے اس پچھتا ہے میرے بزرگاں میرے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ عیسائی ہے جس جس کوم تو وہ باوستان ہے جمو کجمی چلوک جس بھی مذہب تو باوستان ہر بندے دی کو ڈیمانڈ ہے کیسا سپیشل سٹیٹرز چاہی دا ہے اور اے سپیشل سٹیٹرز آج سلوک ہونڈی بل ہوم منسٹر آف انڈیا جناب ہمی شاہ صاحبی یاد کرا رہے ہیں کہ تُسا پارلمینٹ وٹکے کیا سی اے میرے پراہ ایتھے خرم میریہ دے لوگ اوہیا ایسا ہونڈبل ہوم منسٹر صاحبی کورٹ کی تاؤ تھے انہوں نے اب پہ اس پارلمینٹ کیا سیا کہ تُسا یاد ہوئے گا انہوں نے کیا سی کہ جمو کشمیر ہوم منسٹر صاحب انہی شاہ صاحب نے کیا پرسیڈنگ کڈالوں کو انہوں نے کیا جمو کشمیر کی جمینیں جمو کشمیر کے لوگار لوگرین باہر کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے کیا سی کہ نہیں کیا سی ہزی کی دیکھتا ہوتا کیا نہیں ہزی دوستان دے اندر یارہ سٹیٹان دے اندر گجرات مہاراستہ اور نارتش کیوں سٹیٹان انہوں نے چاہ چل دے اندر جمینہ لے سکتے ہو کیا ہوتے باہر دے لوگ نوکریاں لے سکتے ہیں میرے ویرو اگر بار انہیارہ سٹیٹان میں جگر کوئی سپیچل سٹیٹس ہاں انہوں کو دو نوکریاں اور ساڑھا جمینہ لدھے